اجرت کے چھٹے سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے گروہ کے ساتھ حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دینے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے آپ کے لشکر کے پاس صرف تلوار اور وہ بھی غلاف میں تھی پیغمبر اکرم کے اس کاروان میں چودہ سو سے سولہ سو تک افراد موجود تھے جیسے ہی یہ کاروان مدینہ سے نو منزلیں تیہ کر کے مکہ سے ایک منزل کی فاصلے پر خدیبیا گاؤں پہنچے تو مکہ کے مشرقوں نے ان کا راستہ روک لیا اور مکہ جانے سے منع کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خراش نامی شخص کو اپنی اونٹ پر سوار کر کے مکہ بیجا تاکہ وہ مکہ کے بزرگوں تک یہ پیغام پہنچا دے کہ مسلمان ان سے لڑنے کیلئے نہیں آئے بلکہ وہ صرف بیت اللہ کی زیارت کر کے واپس سے لے جائیں گے لیکن مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کو مار ڈالا اور خراش کو بھی مارنے کا قصد رکھتے تھے لیکن بعض لوگ مانے وینے اور وہ واپس لوٹ آئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری دفعہ حضرت عثمان ابن افان کو مکہ والوں کے پاس بھیجا لیکن جب ان کی واپسی تولانی ہوئی تو یہ افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان کو مکہ کے لوگوں نے قتل کر دیئے حضرت عثمان کے قتل کی افواہ پھیلنے کے بعد پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے ان سے بیعت لی یہ بیعت ببول کے درخت کے نیچے منعقد ہوئی جس میں شریک تمام افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کا عید کیا بعد میں پتہ چلا کہ حضرت عثمان کا قتل نہیں ہوا ہے اس مقام پر مکہ والوں کی طرف سے بھیج گئے وفت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی اور یہ تیپ آیا کہ اس سال آپ مدینہ واپس چلے جائے اور اگلے سال دوبارہ زیارت کے لیے مکہ ہیں حضرت عثمان کی تین دن کی تاخیر ان کے قتل کی افواہ پھیلنے کا سبب لی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر اس وقت سنی جب آپ ایک درخت کے نیچے تشریف فرماتے آپ نے لوگوں سے بیعت مانگی اور اسی وجہ سے اس اہد و پیمان کو بیعت شجرہ بھی کہا جاتا ہے جتنے بھی اصحاب وہاں پر موجود تھے ان میں سے سب نے بیعت کی اور صرف ایک شخص نے بیعت نہیں کی جس کا نام جد ابن قیس تھا اور یہ شخص اونپ کے پیچھے چھپ کر رہا اور بیعت نہیں کی لیکن سب سے پہلے کس نے بیعت کی اس بارے میں جابر انساری کی نگل کے مطابق سب سے پہلے حضرت علیہ علیہ السلام نے بیعت کی اور ان کے بعد ابو سنان عبداللہ بن وعب حسدی اور ان کے بعد سلمان فارسی نے بیعت کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے قریش کی طرف سے احتمالی اقدامات کے پیش نظر یہ اہد کیا کہ ان کے مقابلے میں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور پیغمبر اکرم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے پیغمبر اکرم کی طرف سے بیعت لینے کا یہ قدم اس لیے اٹھایا تاکہ جنگ اہد کی طرح میدان چھوڑ کر کوئی بھاگ نہ جائے قریش کی طرف سے احتمالی خطرات کے پیش نظر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے ساتھیوں کو منظم کرنے یا شاید جنگ اہد کے تلخ تجربے کی تقرار کو روکنے کے لیے موقع پر بیعت لینے کی تدبیر کی وجہ سے بہت بڑی کامیابی ملی بیعت کی خبر سنتے ہی مشرقین میں خوف و حراز پھیل گیا اور حضرت عثمان اور بعض مسلمانوں کے واپس آنے کے بعد قریش نے کچھ نمائندے بھیج کر صلح کے لیے تیار ہوئے اور آخرکار صلحہ ہدیبیہ کی شکل میں یہ مسئلہ انجام کو پہنچ گیا خلیفہ دوئم حضرت عمر نے اپنی خلافت کے دوران حکم دیا کہ اس درخت کو جس کے نیچے بیعت کی گئی تھی کاتا جائے اور بعض نے اس درخت کو کاتنے کی علت یہ قرار دیا کہ لوگ اس درخت کی تعظیم کر کے گمراہی میں نہ پڑ جائیں بعد میں اس بیعت کی جگہ ایک مسجد بنائی گئی جس کے اثار اب بھی باقی ہیں